دوائیں اچھی ہیں مائلڈ سی ڈرگز شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ لگتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں پھر ایڈن تھریپی منز ایک دوائی آپ جو کھا رہے اس کی ڈوز کو بھی بڑھا سکتے ہو دوسری بھی ایڈ کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ ایسی گھروں میں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا ماشرے میں یا پیری پیری میں ایسی جو دور دراز کے علاقوں میں بھی مل جائے جس طریقے سے ہم جو ہے کی پیشن کو وہ دے چلتی ہے وہ انشیٹ ہے بہت پرانی ہے وہ تو ہم اس کو اس کی کیا کنٹنشن ہے اس کا سائنٹیفی کیا ایڈنس ہے اس کے بارے میں کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہی ہوگا پر سو جاو یہ ہے کہ سائنس بسیکلی کس لی ہے کہ کسی نے کسی پرمان پر نہیں اکتا ہے there is some kind of evidence there is some kind of data to prove it and there is some kind of studies to prove or disprove it تو ہم لوگ اسی چیز پہ یقین کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیچر کے مرگانیزم کو ہم ڈسون کر سکتے ہیں سائنسزان کی تو مرتے ہی ہیں ڈاکٹرز کی تو مرتے ہی ہیں قدرت نے جو چیزیں رکھی ہیں death and disease has spared no one everyone has to go پر جو ٹائم آدمی کا گزرتا ہے at least وہ اتنا گزرے کہ healthy ہو جس میں آپ کسی پہ برڈن نہ بنے کسی پہ بوجھنا پنے مقصد تو یہ دیکھو دو ویریشنز ہوتی ہیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ اگر صبح آپ دیکھو اور شام کو دیکھو تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے بلڈ پیشر کی آپ باگ دوڑ میں صبح نکل رہے ہو اور شام کو ریسٹ کر کے واپس آتے ہو دونوں میں فلکچوشنز ہوتی ہیں بلڈ پیشر جس زمانے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایج اور ہنڈرڈ کے ساتھ ملا دو وہ بلڈ پیشر نارمل ہوتا ہے آئی کلا سامان نا نہیں ہے بلڈ پیشر ایک سو بیس اسی سے اوپر ہو تو بلڈ پیشر ہے کس قسم کا بلڈ پیشر آپ کو مائل بلڈ پیشر ہے موڈریٹ ہے یا سیویر انٹینسٹی ہے اگر لگتا ہے کی بی پی ایک ریڈنگ دو ریڈنگ یا تین ریڈنگ میں زیادہ ہے تو آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کچھ لوگوں میں ایسی بلڈ پیشر ہوتا ہے جسے ہم بولتا ہے ملگنینٹ ہائپر تینشن یا رزیسٹنٹ ہائپر تینشن وہ ایک دوائی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی جن مریضوں کو لگتا ہے کہ کڈنی کی بیماری ہے جن مریضوں کو لگتا ہے کہ اور ایسیو سیٹی ڈیزیز ہیں ان کی جنرلی بلڈ پیشر اس لیول پر کنٹرول نہیں ہوتا نومل انڈیویجول میں کچھ میں دیکھا گیا ہے کہ مائل اور موڈریٹ ہائپر تینشن ہماری کچھ دوائیوں سے کنٹرول ہو سکتی ہے سمپل ایک دوائی یا دو دوائی ایڈان تھرے پیجے کنٹرول ہو جاتے ہیں دوائی بھی ہے فارموکولوجیکل میتھرڈ یہی ہیں کہ دوائی کے جسے ہم بولتا ہے دوائی سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں نون فارموکولوجیکل میجرز یہی ہیں کہ آپ کو چلنے کی کوشش کریں ویٹ آئیڈیل مینٹین کریں کھانا ایسا کھائیں جس میں زیادہ فروٹس اور ویڈیٹیبلز ہوں فیٹ سیٹیوریٹڈ فیٹ کم ہوں آپ سوڈیوم کم کھانے کی کوشش کریں پوٹاشیوم تھوڑا سا زیادہ لیں گرین لیفی ویڈیٹیبلز زیادہ کھائیں اور ایک چلنے کی کوشش کریں جس میں 45-60 منٹس موڈریٹ انٹینسٹی ایک سائز ہوں تو بلڈ پیشر کی یہ نوم فارموکولوجیکل میجرز بھی ہیلپفول ہیں کچھ لوگوں میں دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کچھ لوگوں میں ہم کہتے ہیں جی بارڈر لین شگر ہے بارڈر لین شگر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ فیزیکلی ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں لائف سٹائل چینجز کو اپنانے کی کوشش کریں تو آپ کو شکر کی میڈیکیشنز کی لوڈ نہیں پڑ سکتی ہے پر کچھ لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوتا یہ سارے سپلیمنٹ ہیں یہ سارے اس کے ساتھ ایڈ ان تھرے ہیں آدمی کھالے یہ کہ میں صبح چلتا ضرور ہوں میں کھانا بھی اچھا کھاتا ہوں اور میرا بلڈ پیشر جو ہے ایک سو ساٹھ ہے اور میں دوائی نہیں کھانا چاہتا وہ اچھی نصیت نہیں جو ساٹھا گیا ہے کہ یہwać، جسے ایک داکٹر کی بھی ایڈ ہے مریض ہے وہ پریشان ہے، اس کے پیش میں آ گیا اس کو gratitude وہ اس ہی تجھوں گے دکٹ میں دیکھا گیا ہے کہ کانسلیف اور اس کے بھی ایڈ سے پیش نường سے ٹٕ کیрезے کو جاتا ہے جو آپ کے پاس کوئی جاتا ہے تو آپ اس کا خوصلہ بڑھاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے آپ کو دیکھ یہ روئی ہے دوسرا روئی ہے جو جاتے ہی ڈاڑ سا رو بولا بھائی آپ تیرا کام ہوگا ہے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ آپ کو واست ایکسپیلینس ہے کیا اس کی جو امیجیئٹ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے پہلا ہے پیشنٹ سرس میں اندیٹی میں ہے اور بہت اس کے دماغ میں چل رہا ہے تو پتہ بھی اس کو گڑ بڑا ہے تو داکٹروں کو بھی پتہ گڑ بڑا ہے ایسی سیچویشن میں کیا لگتا ہے اس کی جو سیپالوجیکل کونسلنگ کے لیے دیکھئے 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 وہ ہیمن بہیوئر کی بات ہے وہ تو ہر جگہ بھی یہیسا ہے کہ ڈاکٹر بھی تو اسی سوسائیٹی سے آتا ہیں جس جگہ امبا کیا دیکھو وہ ٹیچر کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے وہ آئی ایس افیسر کے ساتھ بھی ویسا ہے یہ پولیٹیشن کے ساتھ بھی ویسا ہے یہ تو بیسیکلی ایک with the passage of time with the education with your discussion with people you improve in your mental attitude and with you آپ ٹھیک کہتے ہیں جو آدمی آگے stress میں ہے اس کو اور stress دینا کہ تیری کڈنی پھٹ گیا تیرا کم ہو گیا وہ تو یقین نہیں کرے گا وہ تو پھٹے گا پھٹے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح with passage of time آپ کو یہ امید کرنی چاہیے کہ اس کی جگہ اگر میں ہوں تو میرے ساتھ اگر ڈاکٹر ایسے بولے تو کیا میرے پر کیا گزرے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ امید کرتے ہو کہ میرے پر گزرنے والا ہے کسی اور پر گزر رہا ہے اگر میرے پر گزرے تو میں اپنے آپ کو کیسے محسوس کروں گا تو یہ آدمی کو اس موڈ پر جانے کی کوشش کرنے چاہیے یہ ٹھیک کہتے ہیں آپ کافی سی بیماریاں سائیکو سومیٹک ہوتی ہیں سائیکو سومیٹک میں جس میں کوئی فیزیکلی ایلمیٹ نہیں ہوتی جس میں زیادہ منٹل میکپ ہوتی تو یہ تینوں چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ فیزیکل ہیلتھ ہے یا منٹل ہیلتھ ہے یا سپیرچل ہیلتھ اس کی ہم بات کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں انٹرلنگ ہیں تینوں کا تناو کے ساتھ پر لنک ہے تینوں کا فیزیکل ایکٹیویٹے کے ساتھ آپ دیکھا ہوا کہ ینگ لوگ بار بار امرجنسی میں جاتا ہیں میرے کوئی درد ہو رہا ہے میرے کوئی درد ہوتا ہے میرے کوئی درد ہوتا ہے اور پیسیز آف ٹائم ہمارے پاس بھی آدمی آتا ہے ابزرویشن کے لیے ہم اس کی شکل دیکھ کے بتا دے دیں گی possible this is not related to any kind of major grass organic involvement this is possibly a mental block which can be settled by some kind of counseling which requires reassurance which requires a little bit love and which requires a little bit support to sit with him and educate اس کے ساتھ ملتے جلتے سالٹس آپ لیکھ سکتے ہیں جو بروسے والے دوائیاں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پونچ میں وہ چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں ایسا پہ ایسا ایسا ایکسپینیس ہوا ہے میں بسیلی بھی گیا تھا میرے ساتھ مرکان ساتھ دیتے ہیں میں نے گلدارام میں وہاں چک کروایا کارکشن کر چاہییا مرکس کا کچھ میلائیشو کا بسکات ہوگا مجھے پچھے انجیکشن سگرہ دیتے ہیں میں نے ان کو انجیکشن لگایا جس میں شکھی ہو گیا تو میں نے فادہ صاحب کو انجیکشن ساتھ دیتے ہیں تو میں وہ انجیکشن ساتھ دیتے ہیں کچھ میڈیسن دیتا ہے مجھے پچھے 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 پ نی نی ایسا نہیں ہے کیا بسیکلی بسیکلی ڈیزیز کے اوپر نرپر کرتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کس انوارمنٹ میں رہتا ہے اور کیا پرسکرائب کرتا ہے یہ بھی زیادہ امپارڈن ہوتا ہے اور سپوزنگلی کسی زمانے میں کووڈ میں ہم کہتے تھے کہ یہ دوائی جی صرف دلی میں ملتی ہے دل ملتی نہیں ہے جو دوائی کامنان ویوز میں نہیں ہوتی وہ اتنی ڈیسپنس بھی نہیں کرتے لوگ اتنی فارموسیٹیکل کمپنی والے وہ لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں پر کامن آج کل نارمل سالس ہر قسم کے اولیبل ہیں وہ پنچ میں بھی ہیں جب موں میں بھی اور جو بھی ہیں خج خج جگہ مل سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی ہیں دوائیوں کا جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ ایک دوائی کتن دیر اثر کرتی ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے ڈاکٹر کا کنسر یہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی بارہ گھنٹے بلڈ لیول میں مینٹین کرتی ہے چوبیس گھنٹے تک رہتی ہے کتنی دیر تک رہتی ہے آئیڈلی جتنی بھی چیزیں یہ زیادہ کامن ہوتی ہیں ہارٹ کی بیماری یا کوئی بلڈ پیشر کا رائز ہی زیادہ ہم نے دیکھا گیا کہ صوبے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہ ایک ویریشنس ہی ہے جو ٹائم کی کلوک ریورسل ہوتا ہے یہ کلوک کی ویریشنس ہوتی ہیں رکمنٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایرلی ماننگ آپ دوائی لے لو ٹھیک ہے پر اگر اپنے سنگل ڈرگ لینی ہیں تو ایک ون سینے ڈے صوبے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے کو یاد بھی رہے گا صوبے اٹھنے میں دوائی بھی کھائی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دو دوائیاں کھانی ہیں صوبے کا ٹائمیں فکس کر لیجیے شام کا ٹائمیں فکس کر لیجیے یہ کوئی ڈاکٹر کے ٹائمنگ پہ نہیں ہوتا کہ اس نے بولا کہ سات بجے کھانی آپ نے سات بجے کھانی آپ اٹھا بجے بھی کھا سکتے ہو اس کو پر یہ ہے کہ اگر آپ ونس دوائی لیتے ہو بلڈ پیشر کی تو ایرلی ماننگ مچ بیٹر دن دی لیتے ہو آپ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے کلسٹرول کی گولی ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ نائٹ میں آپ کھائیے کھانا کھانے کے بعد کھائیے کچھ دوائیوں کی ابزارویشن فوڈ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کھالی پیٹ میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ دوائی پر نر پر کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے دوائی کھانے کی کوشش رانات آپ کچھ دیکھے ہیں کہ ہرٹ اے تاکک اے مردی ہے جا ہر 3 جگہم رہے ہیں ہر تیسری جگہم رہا ہوتی ہے کچھ پر پ assemblے ہیں ہوتی پر پہنچ کے تو آپ لوگ جو ہی کوئی چھز کو ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن ہوتی پھونچے کچھ دک جسرہ tails Zeiten سے ہیzedے ہی دور کے دراز کے لاغے ہیں کچھ رکے پیرا کو حرہ ہو گیا جہاں سے ہæiliz چھsp Preت میں ہوتی لاکہ یکی مت pengermد ب Santی میڈیسن سے ریلیٹیب کیونکو کیا دینا چاہیے اس وقت اور کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کی بائی دیوے میڈکے وہ کر کے ہسپیٹل تک پہنچانا جائے جس طرح ہم اس کو گولڈن آر کہتے ہیں اس گولڈن آر کو ایک کامنر کس طرح جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے دیکھو بھائی ریاض آپ نے ٹھیک بولا کی ہارٹ کی بیماری میں گولڈن آر is very important ہم بولتے ہیں time is must sign time is important جتنا time آپ ویسٹ کرو گے اتنی آپ کو دکت ہوگی کہیں باری ہوتا ہے کہ آدمی لگتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ گیس ہے یہ کچھ اور ہے مسل ہے پل ہے انویسٹیگیٹ آپ نہیں ہو پا رہے ہو تو اس میں ہارٹ کے مسل کو ڈیمیج ہونا شروع ہو رہا ہے جتنا جلدی آپ پہنچ سکتے ہیں ہارسپیٹل میں انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں لگتا ہے کہ چھاتی میں درد ہے سانس کا جکڑن ہے بلوٹنگ ہے بیلچنگ ہے ہارٹ کی ریسنگ ہے تھکان ہو رہی ہے لگتا ہے کوئی ایسی دکت ہے جو میرے سے ٹولڈیٹ نہیں ہو رہی ہے تو لوکل فیزیشنز ہیں ہمارے پنچ میں بھی ہیں اچھے فیزیشنز ہیں یہ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پیشنٹ تو ہمارے پاس بھی آتے ہیں گولڈن آر کا یہ مطلب ہے کہ جس جگہ آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ سپیشلائز ٹریٹمنٹ آپ کو مل سکتی ہے تو اس آرٹری کو کھول کے اس کی انجوپلاسٹی کی جا سکتی ہے جس کو بولتا ہے کہ ویدین ٹائم فریم میں آپ پہنچ جائیے اس کو کھولنے کی کوشش کریں اب کئی بار یہ ہے کہ جس زمانے میں ہارٹ کی انجوپلاسٹی ایویلیبل نہیں تھی اس زمانے میں باقی چیزیں بھی ایویلیبل تھی باقی ایویلیبل تھرومبولیٹک سرائپی آپ کو لگتا ہے کہ ہارٹ میں آرٹریز میں دکت ہے ایسی جی میں چینجز ہیں اس میں کوئی پینک ہونے والی بات نہیں ہے پر یہ ہے کہ اگر ریپورٹ کریے آپ ہاسپٹل میں انویسٹیگیٹ ہاسپٹل آپ کو کرتا ہے آپ کا ایسی جی کرتا ہے آپ کے سیمٹمز کے بارے میں جان پچان ہو جاتی ہے آپ کے جو مسلز کے جو انزائمز ہیں جو ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو ایک آپ کو اس ٹائم میں آپ کو تھرومبولیز بھی کیا جائے تو آرٹری کھل ہی رہ سکتی ہے اس کے رزلٹس بھی اتنے ہی اچھے ہیں بنسبت جتنی ہم انجو پلاسٹی کرتے ہیں اگر آپ کو سپیشلائز یہ چیزیں ایویلیبل ہیں گولڈن آر میں آپ ایک کیتھ لیب میں پہنچ جاتے ہو جس جگہ آپ کی آرٹری کو کھول کے سٹینڈ لگایا جا سکتا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے اگر یہ اپشن ایویلیبل نہیں ہے تو یہ دوائیوں کے اپشن جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے یا امر کا جیسے ایریا میں یا کئی اور آج کل بھی پاسیبل ہے کہ ایمبولینس میں بھی تھرومبولیسز ہونا شروع ہو جاتا گیا آپ گھر سے نکلتے ہو آپ اس نمبر کو ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سکل آدمی آپ کے ساتھ ایویلیبل ہے ایسی جی میں چینجز ہیں تو آپ کو دوائی کر سے ہی شروع ہونا شروع ہو جاتی جب تکہ ہسپیٹل آپ پونٹس دے ہو تو اس کو دوائی کا بھی ٹائمنگ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی جلدی مل جائے وہ امپارٹنٹ چھوٹا گریلو کیا نقصہ ہے کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی ریسپیریشن کا منیجمنٹ کرنا چاہیے سانس ٹھیک طریقے سے لینا چاہیے بریدنگ پراپر ہونا چاہیے لگتا ہے کہ بلڈ پریشن ڈراپ ہو رہا تو اس کو چڑھانے کی کوشش کرنے چاہیے یہ سب چیزیں تب ہی پاسیبل ہیں جب آپ کو ایک اٹنشن ملے گا یا ڈاکٹرز کی سپرویجن ملے گا تو گھر میں دیسی نکسے ٹوٹ کے کرنے میں آپ ٹائم مت ضائع کریے اور امید کریے کہ جتنا جلدی آپ ہسپیٹل میں پہنچ سکتے ہیں وہ تاں پہنچیے ٹائم is important ٹائم is مسئل جیسے آپ نے ٹھیکا کہ انڈو پریڈ امپارڈن ہوتا ہے ہارٹ کے مرضیز کے لیے اس قسم کے سمٹمز ہیں تب ہی ایڈوکیشن کا کیا مقصد ہے کہ ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے چھاتی میں جکرن ہے سانس پھول رہی ہے پیٹ میں انترد ہو رہا ہے لگتا ہے کہ ہیوی نس ہو رہی ہے آپ چلنی پا رہے ہیں بیٹھنی پا رہے ہیں تو آپ ٹائم ویسٹ گھر کرنے کی ضرور نہیں ہے ہاسپٹل میں پہنچے یہ ایمپارڈٹ ٹائم سب دوسرا یہ ہے جس طرح ہم دیکھتے کہ جیسے ہی آج لائف سپین بھی آج کا ہمارا جو کم ہو چکا ہے آج جس طرح ہم دیکھتے تھرٹی فائیو یا فورٹی کے اوپر کی چیزیں آتی ہیں جو انٹرنل چیزیں ہونے چاہتی ہیں جس میں کلیسٹرول ہے یوریک ایسیڈا یا باقی ڈائیوٹک ہیں ہاں پہ انسان کے پہ یہ وہ ریگلر بیسی بھی بھی نہ اس کے خاصتے جیسے ماری کاؤس بھی میں آہ کیا ایک عمر کے بعد جس طرح ہم نارملی اگر کوئی کھانا چاہے اس کو تو کیا وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے نہیں سجاو پاسیبلی ڈرگز کے بغیر اسپرین is no holy grail فار اینی ایلمنٹ کو ایسا نہیں ہے کی وہ تو ہر ایک چیز کو ٹھیک کرے گی اسپرین کچھ بیماری میں کٹر انڈیکیٹیڈ بھی ہے آہ جن لوگوں میں فیملی اسٹری ہے جن لوگوں میں ڈائیبیٹیز کا دکت ہے جن لوگوں میں بلڈ پیشہ تیز ہوتا ہے جن لوگ جو لوگ سموک کرتے ہیں جو لوگ موٹے ہیں جن میں اس قسم کی سیمٹمز ہوتے ہیں تو اس سیمٹمز کو اگنور کرنے کی کوشش مت کریں آپ کو لگتا ہے سانس پول رہی ہے تھکان ہو رہی ہے اچھاتی مدرد ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں ایسا نہیں ہے کہ میں ساری عمر اسپرین کھاؤں گا میرے کو ہارڈ کی بیماری نہیں ہوگی اگر آپ کو کولیسٹرول کی پرابلم ہے تو آپ کولیسٹرول کی جانچ کریں اس کے دوائی کھائیے ڈائیبیٹیز کا دیان رکھئیے یہی ساری چیزیں اس کے ساتھ کنسرن ہیں اسپرین کی سپیشل انڈیکیشنز ہیں ہم کس سچویشن میں ان کو یوز کرتے ہیں پرائیمری پروفلیکسز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور سیکنڈری پروفلیکسز کے لیے ہوتا ہے یہ ہر مریض پر ڈیپینڈنٹ ہے کس کس پیشنٹس کے میں ہم کیا یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کولیسٹرول میں ڈیویل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیویل کا لیول کتنا ہے ٹرائیگلیسیڈ کا لیول کتنا ہے وہ لیول دیکھیں ہم کہتے ہیں جتنا ڈیویل لوور ہوتن اچھا ہے ڈیویل جتنا کم ہوتن اچھا ہے جن مریضوں میں ہم انجو پلاسٹک کرتے ہیں جن مریضوں میں ہم ہارٹ اٹیک دیکھا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک زیادہ کامن ہے اس میں پاسیبلی ہم بڑی ہائی ڈوز دیتے ہیں ایٹی میلی گرام تک بھی دیتے ہیں تو ناملی جنرلی ہمارے انڈینز سینریو میں اتنی جنرلی اس لیول کی جو دوائی ہے اس رینج کی دوائی پیشنٹ آرلیڈ نہیں کرتے اسے تھوڑے سے سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے مائل جیا، ویکنیز، تھکان، بلوٹنگ، بلچنگ زیادہ کامن ہے سائیڈ افیکٹ سوڑے زیادہ ہوتے ہیں جنرلی دس بیس میلی گرام میں ہمارا جو کلیسٹرول کا لیول ہے انلیس ان انٹل کوئی فیملیر کمپوننٹ نہیں ہے اس میں ہریڈیٹری کلیسٹرول کا کمپار بڑھنا کچھ فیملیز میں ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی پر نارمل ہمارے لوگوں میں یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں پاسیبلی دس بیس چالیس میلی گرام تک کنٹرول ہو جاتے ہیں اس سے بھی یہ ہے جو جنرلی جنرلی ایج میں لیکی جاتے ہیں یا کئی بار ریلی ایسا کہتا ہے جو ادر وائل بندہ تاکتہ دکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی چکر آیا ہے دونوں چیزیں اللہ کے میں سے بھی ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہمارے ینگر ایرجیز میں یہ چیزیں کامن کیوں ہو رہی ہیں کی ہارٹ کے بیماریاں کیوں کامن ہو رہی ہیں اس کے کافی سے کافی سی پتشانیاں ہیں اس کے کافی سے لنک ہیں جو جانچ پچان کی ضرورت ہے کافی سے لوگوں میں جنیٹک بیماریاں کرتی ہیں جو پریوار میں اگزیسٹ کرتی ہیں بچوں میں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہارٹ کی جو پروٹینز ہوتی ہیں ان میں ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے جنہیں ہم بولتے ہیں چینلوپیتھی چینلوپیتھی مینز کہیں نہ کہیں وہ جو کرنٹ ہارٹ کی جو بنتی ہے اس میں دکت ہو جاتی ہے کہیں بار ہارٹ کی ریدم کم ہو جاتی ہے کہیں بار ریدم تیز ہو جاتی ہے تو کچھ کچھ پرولانگیشن ہمیں ڈن ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ چیزیں ایک کینہ کی ہارٹ میں اگزیسٹ کرتی ہیں چاہے وہ فیملی اسٹری ہے چاہے ای سی جی میں کوئی دکت ہے چاہے اس کو چینلو پہتی جی سے ہم بولتا ہے چاہے ہارٹ کے مسلز میں کینہ کی انٹیفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ وہ ایویلیویشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور کچھ کچھ دیشوں میں ہے اور کچھ کچھ جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بگرس سپورٹس میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکو کر کے دیکھنا چاہیے ان کی ای سی جی دیکھنے چاہیے ان کو کنڈکشن بلوک ہے کہ اتنی ریگرس لیول کی ایک سائیز بندہ ٹارلیٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کا ویل پورا بند ہے جس کو ایوٹک سٹینوسیز کہتے ہیں ہارٹ کے مسل میں جان ہی نہیں ہے اور آپ دونے کی کوشش کریں گے تو آپ گریں گے اس میں پریشانی بھی ہوگی تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کس قسم کی کچھ پریئرز میں بچے گر جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گر گیا یہ ویزو ویگل ہوتا ہے یہ نامل فینامینا ہے وہ تو with passage of time is training with improvement in training you also improve کچھ بچے وہ جو physical level of exercise ان کا زیادہ اچھا ہے زیادہ دیر exert کرتے ہیں کچھ کو نازک ہوتے ہیں گر جاتے ہیں فٹا پر ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں یونگ ڈاکٹرز دیکھ کے بلڈ دیکھ کے گر جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں نارمل ہوتی ہیں پر یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ excise میں competitive excise میں اور competitive sports میں آپ involve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا اپنا personal opinion یہ رہے گا کہ اپنے ہارٹ کی جہانچ کر کے اس میں وجر کرنے کی کوشش low blood pressure ڈاکٹر لسی بیماری ہے low blood pressure low blood pressure میں کچھ زیادہ سمٹم نہیں ہوتا ہے کئی بار پولنگ نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ salt زیادہ لیجیے تھوڑا سا پانی زیادہ پیجیے اس میں اگر کوئی اور قرآن نہیں ہے تو کوئی normal ہے normal phenomena کوئی ایسے precautionary tests جو normal بندہ بھی چاہے ہارٹ کی دیکھو ایک age میں ہم یہ کہتے ہیں کی جی process of ethereo sclerosis جس کم بولتے ہیں کی ہارٹ کی بیماری یہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو تب ہی شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جنرلی یہ process قدرت نے اس دوران ہی شروع کرنے کی کوشش ہو جاتی ہے یہ اسی اسی ایج میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے دیرے دیرے آپ لوگ باہر آتے ہو آپ لوگ باہر آنے کی کوشش کرتے ہو جیسے ہم بھی ایک special age تک لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ انیویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرو پر آج کل ایسا نہیں ہے بچوں میں بھی کولیسٹور کا لیول تیز ہوتا ہے ethereo sclerosis کا جو process ہے جس کو بولتے ہیں ایک process ہے جس کو بولتے ہیں ہم thrifty gene hypothesis یہ اندر ہی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آرٹریز میں اتنا بلوک ہے دس سال تک رے گا اتنا بلوک ہے بیس سال تک رے گا اتنا بلوک ہے چالیس ترے گا پچاس میں پورا بند ہو جائے گا تو with age یہ چیزیں ٹریور کرتے ہیں آپ کے ساتھ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ level of education should start at the younger age آپ بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دینے کی کوشش کریں کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس میں ٹریننگ یہ ہی ہے کہ آپ physically active ہوئی ہے اس میں ٹریننگ یہ ہے کہ آپ saturated fat جو ہے وہ کم کھائیے ٹریننگ یہ ہی ہے کہ آپ physically چلنے کی کوشش کریں آپ نے ایک ideal weight maintain کریں ideal diet کھانے کی کوشش کریں smoke نہیں کریں blood pressure کا دھیان رکھیں diabetes کا دھیان رکھیں یہ چیزیں ٹریننگ بچپن سے ہی شروع کر دینے اس چیز میں کسی کو دکت نہیں ہے بلڈ پریشر تو آپ بھی انجان کروا سکتا ہے شوکر کا لیول آپ دیکھ سکتے ہو اپنے لیپیٹس کا لیول آپ دیکھ سکتے ہو ایک ایڈیال ویٹ آپ منٹین کر سکتے ہو نامل پیرامیٹرز ہیں آپ چلنے کی کوشش روز کر سکتے ہو فیٹ کم کھا سکتے ہو سٹریس کے لیول کو کم کر سکتے ہو سگرڈ کی ڈبی کو ریسٹ دے سکتے ہو تو یہ بلڈ پریشر ہے وہ شوکر ہے لنک ہے یہ چیزیں ساری جیسے ہارٹ کے آٹریز میں دکت کرتی ہیں تو یہ وہاں بھی کرتی ہیں لنک ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈائیو بیٹک ڈبینشیا میں زیادہ کامن ہے بلڈ پریشر یہ سارے سے ریس فیکٹرز کے ساتھ پی لنک ہیں جس طرح ہارٹ میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح نروس سسٹم کی جو آٹریز ہیں ان میں بھی دکت ہونا شروع ہو جاتی ہیں